سندھ اور بلوچستان میں قدرتی گیس استعمال کرنے والوں کے لیے بری خبر سویس سدرن گیس کمپنے نے صاف صاف پتا دیا گیس دبا کی طرح کھانے کے اوقات میں صرف تین بار ملے گی صبح چھ بجے سے نو بجے تک دوپہر میں بارہ سے دو بجے اور شام چھ بجے سے رات نو بجے تک دوسری جانب گیس کے ادم دستیابی سے شہری پریشانی سے دو چار ہیں کہتے ہیں سارا سارا دن گیس نہیں آتی بچے بسکٹ کھا کر اسکول جاتے ہیں گیس آ رہے ہی نہیں ہے اور کتنے دن سے اور ہم لوگ مصیبت میں نہ لکڑی ملتے ہیں نہ کوئی اور کے بندوہ سے بس ہوتل سے لاتوں سکاک پانے کے ساتھ کچھ کو اتنے سارا انگرم نہیں کر سکتے بہت آزا بھی گیس کے وجہ پتہ نہیں گیس کہاں جا رہا ہے گیس نہیں آتی گیس صبح آتی ہے پس ایک گھنٹہ تک آئی اس کے پاس گئی تو رات کو آگی تو آگی ورنہ صبح ہی وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ آتی ہے سلینڈر منگوا ہو بھروا کے وہ دس پندرہ دن نکل دیں ہیں بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ گیس نہیں آ رہے اب مسئلہ ہی ہوئی ہے کھانا پکانے کے بہت رنچن ہیں کیا کرے گریم آنوں کہاں سے سلینڈر لے ہوئے بہت ہی مشکل ہے بہت ہی سب کچھ خریدا پڑتا ہے اور بہت ہوتل پہ بھی ملتے ہیں ہمارے بھی گیس نہیں ہیں گیس نہ آنے کی وجہ سے شہری خودروں سے کھانا خرید رہی ہیں یا پھر گیس کا سلینڈر استعمال کر رہی ہیں لیکن یہ اضافی اخراجات ان کی جیب پر پہنچ ہیں گیس جو ہے وہ دن میں بھی شارٹ ہوتی ہے اور رات میں بھی بڑا پرابلم ہے اور سلینڈر آپ کو پتہ ہے بہت مہنگے ہو گئے دو سو بیس روپے کلو ہے پر کیجی ہے الپی جی کیا کریں اس کے لئے کرنا تو ہے نا بار سے تو افورٹ نہیں کر سکتے روز کھانا پکانا تین ٹائم کا کھانا ہے بچوں کو صبح ناشتہ ہے چائے پانی ہے سب چیزیں کیسے افورٹ کریں گے کراچی میں سردی کے آغاز کے ساتھی شہر کے متعدد علاقوں میں گیس نہ آنا معمول بن گیا گیس کے دم دستیابی سے شہری پریشان ہیں کہتے ہیں گیس کی فرامی متواتر بنائی جائے تاکہ ان کے مشکلات میں کمی ہو سکی کیمرمین شہدت بلوچ کے ساتھ صفدر عباس آچ نیوز